چار سنت پڑھتے ہوئے فرض شروع ہو جائیں تو کیا کریں محمد آصف انڈیا سے اگر زور کی چار سنت کی نیت باندھی اور فرض نماز شروع ہو گئی تو سنت پوری کریں یا دو رکت پر سلام پھیر دیں اگر وہ دو پر سلام پھیر دیں تو بعد میں چار پوری لوٹانی ہوگی ہے وہ دو لوٹائیں گے دو پر سلام پھیر دیں اور فرائض میں شامل ہو جائیں اور بعد میں چار پوری لوٹائیں دوبارہ سے یہ دو جو ہیں نفل بن جائیں گے گھر والے بڑے بال نہ رکھنے دیں تو کیا کریں اگر سنت طریقے سے لمبے بال رکھنے میں گھر کی طرف سے رکاوٹ ہو تو کیا ایسے میں ان کی بات ماننی چاہیے یا ان کی مخالفت کی جا سکتی ہے محمد شاہ صاحب انڈیا سے بڑے بال رکھنا کوئی سنت عمل نہیں ہے یہ سنت عادیہ ہے عادیہ کا مطلب اس زمانے میں رواج تھا ہاں داڑی رکھنا یہ لازم ہے تو اگر والدین یا گھر والے داڑی کاٹنے کا حکم دیتے ہیں تو ان کی اطاعت بلکل بھی نہیں کریں لیکن اگر سر کے بال کہتے ہیں کہ چھوٹے کر دو تو چھوٹے کر دیں کوئی اس کا دین سے کوئی تنا گہرہ تعلق نہیں ہے ہاں اصلاف اور صحابہ اکرام لمبے بال رکھا کرتے تھے تو آپ رکھ لیں تو ٹھیک ہے لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے تو جب آپ خود بڑے ہو جائیں گے کسی قابل ہو جائیں گے تو پھر آپ بڑے رکھ لیے گا ابھی تو آپ چھوٹے ہیں تو بڑے جب منع کر رہے ہیں کام سے تو نہ کر رہے ہیں آپ کیوں بڑوں سے بلا وجہ کا پنگا لے رہے ہیں معذرت کے ساتھ اچھا بھائی کیا سعودیہ میں لمبا جبہ پہن سکتے ہیں یہاں سعودی عرب میں جو جبہ پہنتے ہیں کہ آئی سے ٹکھنے سے نیچے رکھ سکتے ہیں یہ تکبر میں تو نہیں آئے گا محمد زبیر جدہ سے بلکل تکبر میں آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا کہ ازار کو ٹکھنوں سے نیچے نہ رکھا جائے اس میں جبہ بھی داخل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے جو ازار کو ٹکھنوں سے نیچے رکھتا ہے وہ اس کا تکبر کے علاوہ اور کوئی ارادہ نہیں ہوتا تو اسلام نے اس عمل ہی کوئی قبر قرار دے دیا ہے اس لئے کوئی صحابی ایسے نہیں تھے جو ازار ٹکھنوں سے نیچے رکھتے ہو یا جبہ کو اتنا کھیجتے ہو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تکبر سے بلکل پاک تھے تو آپ کا ازار بھی ٹکھنوں سے اوپر رہتا تھا تو یہ آج کل ایک بڑی بدت ہے جو سب دینداروں میں بھی رائج ہو گئی ہے میں نے مسخت میں دیکھا یہ ہے اگرچہ وہاں عبازیہ فرقے کے لوگ رہتے ہیں تو مسلک میں تو بڑا فرق ہے ہمارے اور ان کے لیکن ان لوگوں میں میں نے ایک چیز دیکھی ہے وہاں جتنے مساجد کے امام دیکھے داڑیاں ما شاء اللہ سب کی پوری ہیں مسخت میں اور ما شاء اللہ سب کے جو ازار ہیں امام جتنے بھی ہیں عرب ہیں وہاں بھی ازار ان کے ما شاء اللہ ٹکھنوں سے سب کے اوپر ہوتے ہیں جو پروپر ایڈریس شریعت نے بتایا ہے تو میں ان کو کہتا تھا یار آپ کی باقی چیزوں سے تو ہمیں اختلاف ہے کچھ عقائد اہل سنت سے مختلف ہیں لیکن یہ کام بڑا خاندانی ہے کوئی امام مجھے چھوٹی داڑی والا یا بغیر داڑی والا کوئی امام نظر نہیں آیا اور کوئی امام ایسا نظر نہیں آیا جس کی ازار ٹکھنوں سے نیچے ہو تو یہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز رائج ہو گئی ہے پوری دنیا میں ہی ہوتی جا رہی ہے غلط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید وعیدیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس پہ تو نماز برباد ہو جاتی ہے اس لئے بھائی اس کا خیال کیا کریں پینٹ بھی اگر ہے تو اس کو بھی فول کریں شلوار ہے تو اوپر اٹھائیں بعض لوگ کہتے ہیں ٹکھنیں ڈھانکنا حرام ہے تو ہم موزے بھی تو پہنتے ہیں بھائی ٹکھنیں ڈھانکنا حرام نہیں ہے شلوار یا ازار جو بھی چیز آپ نے پہنی ہوئی ہے اوپر تک اتنی لمبی کھیچنا کہ ٹکھنیں بھی ڈھک جائیں یہ حرام ہے باقی سوکس پہن سکتے ہیں آپ اس میں کوئی حرج نہیں ہے نماز میں صورتیں پڑھنے کی کیا ترتیب ہے نماز میں صورت پڑھنے کی ترتیب بتا دیں کس ترتیب سے صورتیں پڑھنی چاہیے اہلیہ ساجد انڈیا سے دیکھیں نماز میں صورتیں اسی ترتیب سے پڑھنی چاہیے جس ترتیب سے قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے جو صورت پہلے لکھی ہوئی ہے وہ پہلی صورت میں جو بعد میں لکھی ہوئی ہے وہ بعد میں جیسے آپ پہلے رکت میں آپ قلو اللہ پڑھ لیں اور دوسری میں علم طرح پڑھ لیں تو یہ بہتر نہیں ہے کراہت ہے اس میں مکروح ہے ناپسندید ہے نماز بہارل ہو جائے گی اور کوئی کبیرہ گناہ بھی نہیں ہے کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی سخ گناہ گار ہوں گے بہتر یہ کہ جو مصحفہ عثمانی میں جس ترتیب سے قرآن لکھا ہوا ہے تو صورتیں بھی اسی ترتیب سے پڑھنی چاہیے ہاں پہلی میں علم طرح پڑھ لی دوسری میں قلو اللہ تو یہ ٹھیک ہے لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے اگر کسی نے غلطی سے ایسا کر لیا کہ پہلے بعد والی پھر پہلے والی تو بھی ٹھیک ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے موسیقی